بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد ڈال کر یا اپنے استعمال کرنے پھر اپنے کمال دیکھنے یعنی اس کے استعمال سے انشاءاللہ یوروکیسٹر کا مسئلہ کلسٹرول کا مسئلہ جاہی بلڈ پیشر کا مسئلہ وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بہت اسانس ہے جو ٹوٹکا ہوگا انشاءاللہ آپ کو فیدہ بھی دے گا سب سے پہلے آپ یوروکیسٹر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو فیدہ ملتا رہے اور ناظرین پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں تو وہ استخفار کیے کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کیلئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں کلسٹرول کا یوروکیسٹر کے مسائل ہے یا ہائی بلڈ پیشر کے مسائل ہیں وہ ساتھ اپنا پریز بھی کریں یعنی کھٹی تلی چیزوں سے پریز کریں پراتھا وغیرہ نہ کھایا کریں دن میں کم از کم دا سے پندرہ گلاس پانی لازمی پیا کریں آدھا گھنٹہ صبح تیز واہ کریں آدھا گھنٹہ شان کو تیز واہ کریں یا پانچ کلومیٹر یعنی کہ صبح کر لیں پانچ کلومیٹر شان کو تیز واہ کر لیں یعنی کہ واہ کا لازمی کیا کریں اور پانی زیادہ استعمال کیا کریں ساتھ یہ آپ نے یعنی کہ یہ کعوہ استعمال کرنا ہے پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے یعنی ناظرین آپ نے ایک انچ کے ٹکڑا لینا ہے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیلیں اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں اور ایک قپ پانی لے لیں یعنی ایک قپ چائے والا پانی لے لیں اس میں ادرک کا ٹکڑا ڈالیں اس کو اوبال لیں یعنی پانی کو گرم کر لیں جب پانی اچھے طریقے سے اُبل جائے تو پھر آپ نے ناظرین پانی کو چھان لینا ہے یعنی صاف کا لینا ہے صاف شدہ پانی میں آپ نے دو چمچے شہد ڈال لینے شہد بشک چھوٹی مکھی کا ہو جا بڑی مکھی کا اگر چھوٹی مکھی کا مل جائے تو زبردست ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ بڑی مکھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شہد خالص ہونا چاہیے اس میں آپ نے یہ آزنی فیر ہے شہد مکس کر کے اس کو پی لینے صبح آپ پر ناشتہ کرنے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد اس کو استعمال کر لیں یعنی کہ رزانہ اس کو استعمال کریں دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم لازمی استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہی ہفتہ میں آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے جو میں نے پریز وقت بتایا اس کو لازمی فالو کریں اور جو واق بتائیے واق لازمی کریں انشاءاللہ یوروکیسٹر کلسٹرول بلیڈ پیشر کے مسائل انشاءاللہ میں کہتا ہوں ختم ہو جائیں گے اللہ پاک کے قوم سے شکریہ تو ناظرین دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم سلام علیکم